ایک واقعہ جو میں بہت ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں جو مولا علی کی یکتائی جو بہادری تھی نا یعنی کہ ہی وازدہ اپنی ٹائپ کے ایک ہی تھے وہ دے 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 ٹھیک ہے وہ اس واقعے میں اور یہ وہ خیبر والے واقعے سے بڑا واقعہ ہے اگرچہ ہماری تاریخ میں ہماری کتابوں میں مشہوری وہ خیبر والے واقعے کو زیادہ ملی لیکن یہ جو غزوہ خندق والا واقعہ ہے نا دے دے اس میں ایک کفار کا ایک سردار تھا عمر بن عبد ود اور یہ کوئی بہت بڑی بلاہ تھی اور پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ سو بندوں کے مقابلے میں یہ اکیلہ جو ہے نا یہ باری ہے اور وہ واقعی اس نے ثابت کیا اس بات کو کیونکہ غزوہ خندق میں ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا درمیان میں خندق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج اس طرف تھی اور کفار کی افواج اس طرف تھی اور وہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا لیکن یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ اس نے گوڑا دڑا کے اس گوڑے سے لانگ جمپ کیا اور خندق کو کراس کر لیا خندق پار کی بلکل خندق پار کر لی جب اس نے اور پھر اس نے تیر مارا ایک اور اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ براؤن کلر کا خیمہ تھا جب کو پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے تو اس نے اس خیمے کے اوپر تیر مرا اور وہ تیر خیمے کو چھیتا ہوا اندر گیا لیکن اللہ کا میربانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیمے سے باہر تشریف فرماتے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے جو ہے نا تو پکارنا شروع کر دیا اور مقابلے کی دعوت دینی شروع کر دی لیکن اس کا نام اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا ڈرتے تھے لوگ اس سے ڈرتے تھے لوگ اور اخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے بقواس کیا جا رہا تھا یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے تو پھر مولا علی تلوار لے کے اٹھے تو اس وقت نبی سلطن نے فرمایا کہ علی دیکھ لو یار یہ عمر بن عبد واد ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ یار سلو اللہ آپ دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ اتنا مغرور اتنا طاقتور تھا کہ یہ جب سامنے گیا نا تو اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں بندہ آ گیا ہے تو اس نے کہا یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی عرب میں تو یہ ہوا ہی نہیں کہ کوئی میرے مقابلے پہ آ جائے تو اس نے گوڑے سے چھلانگیں لگائی اور تکبر میں آکے گوڑے کی ٹانگیں اس نے اپنے کی خود ہی کاٹ دیں اچھا کہ میں واپس نہ جا سوں نہ واپس نہ میں جانے والا نہیں واپس اگلے بندے کو میسیج تھا کہ میں اب واپس جانے والا نہیں ہوں تو پھر اس نے یہ کہا کہ میری عادت ہے کہ جو میرے سامنے لڑتا ہے نا اس کو میں تین باتوں کی دیتا ہوں کہ آپ تین فرمایشیں پوری کرلو اچھا اچھا تو مولا علی کو اس نے کہا پہلے بتاؤ ہو کون تو جب مولا علی نے بتایا کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں تو اس نے کہا کہ تم تو میرے دوست کے بیٹے ہو میں تو تم سے لڑنا نہیں چاہتا ابو طالب میرا دوست تھا تو علی نے کہا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں بلکہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں یہ الفاظ مولا علی نے یوز کیا وہاں سے وہ غصہ کھا گیا غصہ کھانے کے بعد جب اس نے اور یہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابی اپنے پنجوں کے بال کھڑے ہو کے یہ جوڑ دیکھ رہے تھے یہ جو دنگل تھا وہ دیکھ رہے تھے تو اس نے مولا علی پہ اٹیک کیا مولا علی کو تھوڑا سا زخم بھی لگا لیکن پھر واپسی جو اٹیک ہوا اس میں اس کے دو ٹکرے ہو گئے ایسے سر سے سر سے وہ چیرہ اس کو اور وہ دو ٹکروں میں تقسیم کر دیا اس کو یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور غزوہ خندق میں سب سے بڑا واقعہ ہوا بھی یہی تو یہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے تو میں جہاں بھی مولا علی کا ذکر آتا ہے میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں اچھا اب ایک دوسرا واقعہ جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بہت ساری حدیث جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مولا علی کی محبت کے سلسلے میں اور مولا علی کے بغس کے سلسلے میں صحیح ٹھیک ہے نا مثلا یہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہمیں ملتی ہے اور یہ صرف مولا علی کے سلسلے میں ملتی ہے اور کسی صحابی صحاب کی بڑی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سارے ہمارے لئے مری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن یہ صرف مولا علی کے ساتھ ہوا تو اس پہ میں نے کافی سارا گوھر کیا پھر کہ میں نے میرے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ رحمت کرے ان کے اوپر میں اس حوالے سے ان کے پاس گیا بھی میری گفتگو بھی ہوئی تو انہوں نے پھر مجھے ایک حدیث نکال کے دکھائی مصدق الحاکم سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میری عمت میں تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح کی ہے جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ سے بغز کیا اور تباہ و برباد ہو گئے اور عیسائیوں نے عیسیٰ سے ضرورت سے زیادہ محبت کی اور تباہ و برباد ہو گئے اور تم تمہاری وجہ سے میری عمت کے دو طبقے بھی جو ہیں وہ جہانم میں جائیں گے ایک وہ طبقہ جو تم سے بغز رکھے گا اور ایک وہ طبقہ جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا اور پھر مولا علی نے وہاں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نبی ہوں نام میرے اوپر وہی آتی ہے میں اللہ کے نبی کا پیروکار ہوں ان کی سنت کی اتباہ کرتا ہوں اور مجھے وہی رکھو جو میں ہوں تو یہ واقعی دو طبقات بننے تھے ہماری عمت میں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کا جو ہے نا جی تدارہ کیا اس چیز کا اور پھر ایک بہت بڑی حدیث دیکھیں ہم تھوڑی سی ہمزیاتی بھی کر جاتے ہیں میں تھوڑا سا اوپن رہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا ہم انہیں ہمیشہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو فاروق کا خطاب دیا ہم انہیں ہمیشہ فاروق کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو گنی کا خطاب دیا ہم انہیں ہمیشہ عثمان گنی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کا خطاب دیا ہم مولا نہیں کہتے ہیں ہم اس پر کیوں رک جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی حتیٰ کہ تواتر کی حد تک ایک حدیث ہوتی ہے صحیح اور صحیح سے اوپر والا درجہ وہ تواتر کا ہے تواتر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک ہی روایت نکل ہوئی ہو یہ جو حدیث ہے نا یہ مولا والی جو ہے یہ تواتر کی ہاتھ تک ہماری کتابوں میں گئی ہوئی ہم اہلہ تشریعہ کی کتابوں کو نہیں کہتے ہم اہلہ سنہ کی کتابوں ہماری جو کتابیں اس میں جو ہے وہ تواتر کی ہاتھ تک یہ حدیث ہے اور بہت سارے صحابہ اکرام سے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہوئی ہے سیدنا عمر سے روایت ہوئی ہے زیاد بن ارکم سے روایت ہوئی ہے بہت بڑے بڑے ابو حریرہ سے روایت ہے بہت بڑے بڑے صحابہ سے روایت ہوئی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے موقع پر جب یہ فرمایا کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت ہے اور ساتھ مولا علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور پھر مسند احمد کی جو حدیث روایت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اٹھ کے کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی وجہ سے ساری عمد کے مولا بنا دیے گئے ہو حضرت عمر نے ان کو مبارک بات دی اور اس کے بعد پھر ایکچول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ جو کچھ ہوا ہے نا اس پہ یہ عرب کا چونکہ کینہ اور عرب کا جو تھا نا بغض اور یہ انتقام لینے کی آج بھی مشہور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی مارک ہوئے اسلام میں اس میں سب سے زیادہ پیش پیش علی تھے اور کیونکہ وہ بڑے مارک سارے کے سارے لڑے گئے یا یوتیوں کے ساتھ یا مشرقین مکہ کے ساتھ تو مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ مولا علی کے ہاتھوں واصلے جہنے ملکل آپ نے غزوہ بدر کے پسے مدر میں بھی اوہد میں بھی خندق میں بھی بڑے بڑے سردار جو تھے نا جی وہ مولا علی نے ان کو قتل کیا تھا اور اسی طرح یہودیوں کے بارے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر جو کردار تھا وہ مولا علی کا تھا اب یہ دونوں طب کے جو تھے ان کی جو اولادیں تھیں ادھر تو چلے مسلمان ہو گئے لیکن ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بغز جو ہے نا جی یہ رہے گا علی کے بارے میں لہٰذا وہ علی کو مفوض کر کے گئے بہت ساری حدیثوں میں مثلا مسلم امام مسلم جو ہے وہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آئے ایمان والے چپٹر میں دو سو چالیس نمبر کہ مولا علی نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا مجھے نبی امی نے بتا دیا تھا کہ ایلی تیرے ساتھ صرف مومن محبت کرے گا اور تیرے ساتھ صرف منافق بغز رکھے گا اور انسار جو ہے مدینہ کے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم علی کے بغز سے ناپتے ہیں بندے کو کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے نا ہماری سلسلہ تو سائیہ مجودہ دور کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے جو کہ ہمارے مجودہ دور کے جو امام ہوئے ہیں بڑے انہوں نے لکھی ہے سلسلہ تو سائیہ تو اس میں 3579 نمبر حدیث ہے جس میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین وہ راوی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے وہ فرما رہے تھے کہ اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یہ جو کچھ بعد میں ہوا پھر جس کے ذریعے سے پھر مولا علی کو شہید بھی کیا گیا تو وہ واقعی میرا مطلب وہ حدیثیں پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں یہ امت زیادتیاں کرے گی اور پھر امت وہاں تک گئی کہ ان کے بچے سارے کے سارے زیبا کر دیے گئے تو یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث علی کی فضیلت پہ بھی بیان فرمائی اور علی کے بغس پہ بھی بیان فرمائی اور علی کی محبت پہ بھی بیان فرمائی اور میں آخری بات کرتا ہوں کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی کہ ایک شخص ساری عمر روزے کی حالت میں رہے ساری عمر روزے کی حالت میں رہے اور ساری عمر نماز پڑھتا رہے کہاں کھڑے ہو کے حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہلِ بیعت کا بغض ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا